ہلو اے بریوں کیسے ہو آپ سبھی اور آج آپ کو ہم ہریانہ کے ایک اور سہر جس کا نام ہے اسند اس کی جو ہے سہر کروانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو اسند جو یہ سہر ہے یہ تحصیل اور یہ پڑھتا ہے کرنال جلے میں جو یہ پڑھتا ہے اور یہ کرنال سے 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے جب یہاں پر پراتتو ویواغ نے کھدائی کی تو ان کو پتا چلا کہ یہاں کی جو ہشٹری ہے وہ ویدک کال کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر رہا کرتے تھے اور کرو کی جو کینگڈم تھی راجدانی تھی وہاں پر یہ تھی 1200 سال پہلے اور یہاں پر 2000 سال پرانی جو بہت ستوپہ بھی جو اسند میں ایک جگہ پر یہ ملا ہے اسی کوئی جو جراشند کا کلا بھی مانا جاتا ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 25 میٹر ہائٹ ہے اور 75 میٹر کا اس کا جو ستوپہ کا جو ڈائی میٹر ہے اور یہ جو ہے وہ پرانی جو ہینٹوں سے ہی جو بنا ہوا ہے یہ جو ستوپہ ہے جو سانچی کا سب سے جو فیمس ستوپہ ہے اس سے بھی جو بہت زیادہ بڑا ہے یہ جراشند کا جو ایک کلا ہے ایک مہبارت میں ایک کریکٹر ہوئے تھے جراشند اسی کے ساتھ ان کا جو سمبند ہے اور جو اب یہ جو کرکچہتر کی جو 48 کوس کی جو پرکرمہ ہوتی ہے اسی کا جو ایک پارٹ ہے پراتتوں بھی بھاگ والے ہیں وہ اس کو جو ابھی اس کا رکھ رکھاؤ کر رہے ہیں 1947 سے پہلے جو اس ایریا میں بہت زیادہ مسلم لوگ بھی رہتے تھے اس کے آس پاس کے جو گاؤں ہیں وہ اس طرح سے ہیں جیسے کہ علاؤلا آجلا ارڈانا باہری بالا بلونا اس طرح کے جو بھی یہ گاؤں ہیں یہ اس کے جو ہے آس پاس کے گاؤں ہیں اور اسی اصند جو تحصیل میں یہ سارے جو گاؤں آتے ہیں اتھیاسکاروں کے حساب سے اس کا جو پرانا نام تھا وہ آسندویت تھا اور جو پانڈوو کے جو ونسیج ہوئے تھے پریقشت کے پتر جن مجھے اس کی جو رازدانی تھی ارجن کا سب کو پتائی ہے ارجن کے بیٹے ہوئے تھے ابھی منیوں ابھی منیوں کے جو بیٹے ہوئے تھے راجہ پریقشت اور پریقشت کے جو بیٹے ہوئے تھے ان کا نام تھا جن مجھے اور ان کی جو یہ رازدانی ہوا کرتی تھی اور یہاں پر ایک پور یہاں پر آس پاس میں اب مندیر ہیں بہت ہی پرانے جو مندیر ہیں گردوارے بھی بہت سے جو ہے فیمس گردوارے یہاں پر بنے ہوئے ہیں